ایک یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اب یہ مومنوں کے لیے ہے کافروں کو تو وہ اس کلاس کے سٹوڈنٹ نہیں مومنین کے لیے یہ بھی ہے کہ رزق میں کمی کبھی بطور سزا بھی ہوتی ہے کہ کبھی اس کو جنجوڑنے کے لیے بھی اس کے رزق کو تھوڑا کیا جاتا ہے اور آقبت میں یہ بھی اچھی بات ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی مست ہوا ہوا ہو اور اسے غوش ہی نہیں آ رہا اور اسی میں اس کی زندگی کے سال گزر جائیں اور پھر مر جائے تو اچھا تھا اسے کوئی جنجوڑتا اس کی نیند ختم ہوتی یہ اطاعت کرتا یہ نیکی میں آتا تو اس بنیاد پر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ادا بھی بڑی رحمت ہے کہ کبھی رزق میں کمی لائی جاتی ہے یہ اسے بتانے کے لیے کہ تُو نے فلان گناہ کیا ہے اس لیے ہم نے رزق میں کمی کر دیئے یعنی ادھر کافر جو ہیں انہیں تھوک کے لحاظ سے مل رہا ہے اور وہاں تو یہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں اللہ اور دیتا جا رہا ہے ان کو فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْبِهِ فَتَحْنَا عَلِهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَيْءِ وہ بھول گئے اللہ فرماتا ہم نے دروازے کھول دیئے اب یہ ان کی بھول پر بھی دروازے اور ادھر گناہ ہونے پر کمی اس میں بھی اصل میں اظہار محبت یا مومن کے ساتھ کہ وہ تو اس طرح استدراج میں میلے ٹھیلے میں آگے اگلا قدم جا کے جہنم میں رکھے گا کافر اور مومن جو ہے اللہ اسے بچانا چاہتا ہے تو اس کے پھر رزق میں کمی کر کے اس کو فیسے تو پتا نہیں چل رہا تو رزق میں کمی کر کے بھی کبھی ربِ ذُل جلال اسے جنجوڑتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی رزق میں کمی کا یہ فلسفہ مومن کے لحاظ سے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ بندے کو جب ایسا آئے تو اسے فوراں اپنا اتصاب کرنا چاہیے کہ یہ جو میری آمدنی میں اتنی کمی ہوئی اس میں کیا کوئی میری غلطی تو شامل نہیں یعنی وہ محنت ساری برابر ہے اس کے باوجود پیداوار تھوڑی ہے تو یہ پیداوار کا تھوڑا ہونا کہیں میری گرفت تو نہیں اللہ کی طرف سے اگرچہ کبھی وہ پیداوار کا تھوڑا ہونا اس کے جرم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ واقعی اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس بنیاد پر ربِ ذُل جلال نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا مسند امام احمد میں موجود ہے حدیث نمبر بائیس آزار آٹھ سو دو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِزْزَمْبِ يُسِبُهُ کہ ایک بندہ لَيُحْرَمُ اس کو محروم کر دیا جاتا ہے کس سے رزق سے اس کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے کیوں بِزْزَمْبِ يُسِبُهُ اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے یعنی ایک سبق تو تم نے یہ پڑھا کہ ضروری نہیں نیکی پر رزق مل جائے یہ مومن کا امتحان ہے کہ آئے رات تاجد بھی پڑھی ہے نفل بھی پڑھ رہا ہے اس کا رزق بڑھ جائے ضروری نہیں اور دوسری طرف غلطی کی ہے تو گھٹ جائے یہ ہو سکتا ہے یہ ہے مومن کی آزمائش کہ نیکی کی کسرت پر کہ میں نے جو تراوی بھی پڑھی ہے میں نے پہ روزے بھی رکھے ہیں تو رزق کی آمد کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ ایسا ہو وہ بھی سکتا ہے لیکن دوسری طرف جس وقت کسی نے کوئی غلطی کیا ہے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ اس کے رزق سے اسے محروم کر دے یہ ہو سکتا ہے اور یہ اس کے فائدے کیلئے ہے بالاخر کہ ویسے تو اس کو کسی نے بتانا نہیں تھا یعنی یہ زہد کی بات نہیں کر رہا ہے مطلقاً یعنی کوئی بندہ مومن جو ہے اس کے لحاظ سے تو یہ یعنی ساری چیزیں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ذہن میں رکھنا چاہئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِزَّمْ بِيُسِبُهُ کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا اللہ نے رزق بند کر دیا ادھر جو کافر ہیں انہوں نے گناہ کیا رب نے اور کھول دیا فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وہاں پر فتحنا ہے یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یعنی وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں ان کا چونکہ وہ کسی حساب کتاب میں نہیں کہ اس فضائل میں وہ جدھر مریں کھپیں جو ان کے ساتھ ہو لیکن ادھر یہ پیارے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں